نوشکار دوستو میں ہوں سی پی سنگھ اور آپ دیکھ رکھے ہیں بی بی ہیلتھ ہسپیٹل یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر چھوٹے بچوں کو جیپ پر جس طریقے سے آپ لوگ یہ ایمیج دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی پرت اگر چھوٹے بچوں کی جیپ پر جم جاتی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اور یہ بچوں کی جیپ پر کیوں جمتی ہے تو دوستو یہ اس کو بولتے ہیں وائٹ پرت بچے ہی نہیں بہت سارے بڑے لوگ بھی ہیں جن کی جیپ پر اس طریقے کی پرت جمنا سرو ہو جاتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ پروپر طریقے سے مہوکی ساپ سپائی نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے ابھی آپ لوگ سوچیں گے کہ بچے تو اپنے مہوکی ساپ سپائی نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی جیپ سے ہم اس کو کس طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں ریموو کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے ڈس ایڈوانٹیج بتا دیتا ہوں گوتا کیا ہے کہ کوئی بھی پرسن اگر بہت لمبے سمیت تک اپنے مہوکی ساپ سپائی نہیں کرتا ہے تو اس کی جیپ پر اس طریقے کی جو پرت ہے وہ جمنا سرو ہو جاتی ہے کچھ بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے کن جو ہے ہم لوگوں کی جیپ پر جمع ہو جاتے ہیں اور سپائی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جم جاتی ہے اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے ساتھ میں جیسے ہی یہ ہم لوگوں کے پیٹ میں جاتی ہے تو ہم لوگوں کو انجائٹی ہونا سرو ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ جب یہ جیپ پر جمع رہے گی تو اس میں چھوٹے 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 بیکٹیریا جو ہے پنپنا سرو ہو جاتے ہیں اور ہمارے کھانے کے ساتھ میں وہ بیکٹیریا ہم لوگوں کی باڈی میں اندر چلے جاتے ہیں اور اندر جانے کے بعد میں وہ انجائیٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت ساری پیٹ سے دیلیٹڈ پروبلم شروع ہو جاتی ہیں سیم سوچیوشن بڑی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور سیم کنڈیشن چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ساتھ میں کنڈیشن الگ ہوگی اب جو بچہ ہے وہ کنٹینیو اپنی مدر کا پھیٹ جو ہے لیتا رہتا ہے تو اس کی جیپ پر بھی اس طریقے کی پرد جو ہے جم جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بیبی ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو اس کی جیپ پر بھی سیم اسی طریقے کی پرد جم جاتی ہے یا پھر جمی ہوگی اگر آپ ابھی انسٹینٹلی اس کے بچے کے موقعوں کو اوپن کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جمی ہوئی بھی وہ وہاں پر دیکھ جائے گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کی جیپ پر جم گئی ہے تو اس کو کسی کٹھوڑ چیز سے رف کر دیں رگڑ دیں ایسا نہیں کرنا ہے بچہ ہے وہ اپنی کیر نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلب آپ لوگوں کو اس کی کیر کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو اس کو انجائیٹی ہونے سے پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہونے سے بچانا ہے سب سے پہلے تو آپ جو بھی بیبی ہے جس کی بھی جیپ پر اس طریقے کی پرد جم گئی ہے اور وہ اپنی کیر اپنے آپ سے نہیں کر سکتا ہے تو ایسی سچوئیسن میں آپ لوگوں کو ہلکا گرم پانی لینا ہے جس کو ہم لوگ گنگنا پانی بھی بولتے ہیں اس طریقے کا پانی آپ لوگوں کو لینا ہے تھوڑا سا اس بچے کے مومن جیسے آپ لوگوں نے دن میں دو ٹائم بھی کر سکتے ہو کوئی ایشیو نہیں ہے اگر ایک ٹائم بھی کرو گے تو بھی کوئی ایشیو نہیں ہے ایک دو ایک دو بوند کر کے اس بچے کے مومن ڈالنا ہے اس کو کرنے سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی گرم پانی اس کی جیب کے سمپرک میں آئے گا تو اس میں بننے والے بیکٹیریا جو ہے وہ نہیں بنیں گے جب بیکٹیریا نہیں بنیں گے تو بچہ جو ہے اس کی بوڑی کے اندر تک بھی بیکٹیریا نہیں جائیں گے ایسے کر کے آپ بچے کو سوشت رکھ سکتے ہو ایسا نہیں کرنا ہے بہت ساری لیڈی کر بھی دیتی ہیں کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ٹنک کلینر آتا ہے اس سے اس بچے کی جیب کو رگڑنا یا پھر انگلی سے یا ناکھون سے اس بچے کی جیب کو رگڑنا ایسا نہیں کرنا ہے یہ گلت پروسیس ہے آپ لوگوں کو بچے کو سوشت رکھنا ہے تو دیکھو یہ تو نورمل پروسیس ہے اگر کچھ بھی کھائیں گے تو وہ تو جمے گا ہی جمے گا لیکن اس سے بچنے کے لیے کہ جمنے کے بعد بھی اس میں بیکٹیریا پیدا نہ ہو اس چیز کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اور اس چیز کا دھیان چھوٹے بچے کے ساتھ میں اسی طریقے سے رکھو گی کہ اس کو ہلکا گنگونا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ چاہے صبح دے دیجئے سام کو دے دیجئے دونوں ٹائم دے دیجئے جب آپ دو گے تو اس کی جیب پر بیکٹیریا نہیں بنیں گے اور بچے کو پیٹ سے ریلیٹر کوئی بھی ایشیو نہیں ہوگا اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس کے ساتھ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل بی بی ہیلتھ ہسپیٹل کو آپ لوگ سبسکرائب جرور کر لیجئے گا میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے سوشت رہیں سکھی رہیں